دیکھئے بھئے کتاب پر سبق آگے شکار کے مسائل ذکر ہو رہے ہیں بھئے او ارسلہ قلبہو فزجرہو مجوسیون فنزجرہ صورت مسئلہ یہ کہ ایک مسلمان نے اپنے تربیتِ آفتہ کتے کو اللہ کا نام لے کر شکار پر چھوڑا شکار کی طرح بھیجا اور درمیان میں ایک مجوسی نے اس کو زجر کیا بھئی آواز وغیرہ نکال کر اس کو تیز کیا کتے کو اور کتہ تیز ہو گیا اور اس نے جا کر شکار کر لیا اور جب شکاری پہنچا تو وہ شکار مر چکا ہے کتے نے اس کو اتنا زخمی کیا تو کیا یہ شکار حلال ہے یا حرام کیونکہ درمیان میں مجوسی کا فیل آ گیا اس نے اس کو ڈرائیا اور اوبھارا آواز نکالی اور یہ تیز ہو گیا تو آپ کو بتلائیں گے بھئی کہ جب ارسال اور زجر جمع ہو جائیں تو اعتبار ارسال کا ہے اور اگر ارسال نہ ہو صرف زجر ہو پھر اس کا اعتبار ہے تو یہاں پر ارسال کس نے کیا مسلمان نے اللہ کا نام لے کر اور تربیتی آفتہ کتے کو بھیجا لہٰذا اس زجر مجوسی کا کوئی اعتبار نہیں وہ شکار حلال ہے سورت سمجھ میں آ گئی یا دوسری سورت بھئی کہ ایک تربیتی آفتہ کتہ ہے اسے کسی نے نہیں بھیجا لیکن مسلمان نے اس کو زجر کیا اس کو آواز وغیرہ نکال کر اس کو تیز کیا اور وہ ایک دم بھاگا اور اس نے جا کر شکار کر لیا تو یہاں پر آپ دیکھو ارسال کسی کی طرف سے نہیں ہے لہٰذا اس زجر کا اعتبار ہے اور یہ زجر کس نے کیا مسلمان نے لہٰذا یہ شکار کیا ہوگا حلال ہوگا تو کہتے ہیں او ارسال کلبا ہو فضا جرہو مجوسیون فنزا جرہ یا بھیجا اس مسلمان نے اپنے کتے کو فضا جرہو مجوسیون تو اس کو مجوسی نے ڈرائیا تو اس کو مجوسی نے ڈانٹا یعنی بھڑکایا فنزا جرہ تو وہ بھڑک اٹھا یعنی تیز ہو گیا اور لم یُرسل ہو آحا دنیا اس کو کسی نے نہیں بھیجا فضا جرہو مسلمن تو اس کو مسلمان نے بھڑکایا فنزا جارا تو وہ بھڑک اٹھا یعنی تیز ہو گیا دیکھو ان سب کی جزا آخر میں آ رہی ہے اگلے مطن میں آیا او اخادا غیر ما ارسل علیہ اوکیلا اوکیلا دیکھا اس شکار کو کیا کیا جائے گا کھایا جائے گا تو یہ سب صورتوں کے ساتھ اس کا تعلق ہے اگر کس نے بھیجا ہو بھیجا مسلمان نے اوڑرایا یا بھڑکایا کس نے مجوسی نے تو بھی یہاں پر ارسال کا اعتبار ہے لہذا اس کو کھایا جائے گا یا کس نے نہیں بھیجا لیکن مسلمان نے اس کو بھڑکایا اور وہ بھڑک اٹھا اور تیز ہو کر اس نے شکار کر لیا تو یہاں پر بھڑکانے کا اعتبار ہے کیونکہ ارسال نہیں لہذا اس صورت میں بھی اس کو کیا کیا جائے گا شکار کو کھایا جائے گا تو جزا آ گیا آ رہی ہے تو کہتے ہیں اعلام جان لے جب جمع ہو جائے ارسال بھیجنا وزجرو اور بھڑکانا اے سوقو معنی بتلا دیا کہ زجر سے مراد ڈانٹ نہیں ہے اے سوقو اس کو ہانکنا ہے وہ جو بھڑکانا ہے کہ وہ تیز ہو جائے تو سوق کا سوق کا کیا معنی ہانکنا جانور گلہ وغیرہ ہو اس کا ریور ہو جانوروں کو پیچھے سے جو شخص ہانک رہا ہو چلا رہا ہو اس کو سائق کہتے ہیں یہ ہے سوق بھئی ہانکنا حیوان کو پیچھے سے ہانکا جاتا ہے تو یہاں پر بھی اس نے کیا کیا ہے کتے کو آواز کے ذریعے ہانکا ہے یعنی شکار کی طرف تو کہتے ہیں فَلْ اَعْتِبَارُ لِلْ اِرْسَالِ جب جمع ہو جائے ارسال اور زجر تو فَلْ اَعْتِبَارُ لِلْ اِرْسَالِ تو اعتبار بھیجنے کا ہے فَإِنْ كَانَ الْ اِرْسَالُ مِنَ الْمَجُوسِيِّ وَزَجْرُ مِنَ الْمُسْلِمِ حَارُمَا اگر ارسال مجوسی کی طرف سے ہو اور زجر جو ہے مسلمان کی طرف سے ہو حَارُمَا پھر کیا ہے حرام کیونکہ ارسال کا اعتبار ہے وَإِنْ كَانَ عَلَى الْعَقْسِ اور اگر اس کا برعکس ہو یعنی ارسال مسلمان کا ہو اور زجر مجوسی کا ہو تو ارسال کا اعتبار اور ارسال تو کس نے کیا مسلمان نے تو حَلَّ وَحَلَّالَ ہے وَإِلَّمْ يُجَدِ الْعِرْسَالُ اور اگر ارسال نہ پایا جائے وَوْجِدَ الزَجْرُ اور زجر یعنی ہانکنا یعنی بھڑکانا پایا جائے تو یعتبر الزجر تو پھر زجر معتبر ہے فَإِنْ كَانَ مِنَ الْمُسْلِمِ حَلَّا پس اگر وہ زجر مسلمان کی طرف سے ہوا تو وہ شکار حلال ہے وَإِنْ كَانَ مِنَ الْمَجُوسِيِّ حَارُمَا اور اگر وہ زجر مجوسی کی طرف سے ہے تو وہ شکار حرام ہے اَوْ اَخَذَ غَيْرَ مَا اُرْسِلَ عَلَيْهِ یا کتے نے پکڑ لیا غَيْرَ مَا علاوہ اس شکار کے اُرْسِلَ عَلَيْهِ جس پر اس کو بھیجا گیا تھا صورت یہ آپ نے اللہ کا نام لے کر شکار پر کتے کو چھوڑا کتہ شکار کے پیچھے دوڑا لیکن وہ شکار تو نکل گیا ایک اور شکار اس کے ہاتھ میں آ گیا اور اس نے اس کو شکار کر لیا تو کیا یہ حلال ہے ہم نے تو اس شکار کے پیچھے اسے نہیں بھیجا تھا دوسرے شکار کے پیچھے بھیجا تھا کہتے ہیں بھئی یہ شکار بھی حلال ہے یہ کیا ہے حلال ہے یہ معنی ہے اَوْ اَخَذَ غَيْرَ مَا اُرْسِلَ عَلَيْهِ اور یا اس درندے نے پکڑ لیا اس کتے نے پکڑ لیا علاوہ اس شکار کے جس کی طرف اس کو بھیجا گیا تھا یعنی کسی دوسرے شکار کو پکڑ لیا اُخِلَا تو اس کو بھی کھایا جائے گا ہاں زا عین دانا یہ ہمارے نزدیک ہے بھئی کیوں کیوں حلال ہے کہتے ہیں اس لئے کتے کو یہ تعلیم دینا ممکن ہی نہیں ہے کہ اس کو یہ بتلایا جائے کہ جس شکار کے پیچھے بھیجیں اسی کو پکڑنا ہے دوسرے کو نہیں پکڑنا تو یہ تعلیم دینا ممکن ہی نہیں ہے لہٰذا اصل اعتبار بس بھیجنے کا ہے بھیجا آپ نے ہے پھر وہ جس چیز کو بھی شکار کر لے وہ حلال فَإِنَّهُ لَا يُمْكِنُ التَّعَلِيمُ بھئی میں نے آپ کو پہلے بھی بتلایا تھا کہ یہ فا آتی ہے اور فا کبھی کس پر داخل ہوتی ہے علت پر اس کے ذریعے کسی چیز کے علت اور سبب بیان کیا جاتا ہے اصول و شاشی وغیرہ میں آپ نے پڑھا ہوگا اسی طرح نور الانوار میں بھی پڑھا ہوگا کہ فا کبھی کس پر داخل ہوتی ہے علت پر تو اس کا ترجمہ میں نے بتلایا تھا کیونکہ کساتھ کریں کیونکہ یہ اس وجہ سے پھر بات بہترین بن جاتی ہے کہتے ہیں ہا زا عیندنا یہ ہمارے نزدیک ہے فَإِنَّهُ لَا يُمْكِنُ التَّعْلِيمُ اس لیے کیونکہ ایسی تعلیم کیونکہ تعلیم ممکن نہیں ہے بحیثو اس طور پر کہ یہ خضو ما عینہو کہ وہ پکڑے اسی کو جس کو شکاری نے کیا کیا تھا متعین کیا تھا اسی کو پکڑے ایسی تعلیم ممکن ہی نہیں وَعِندَ مَالِكِنْ رَحِمَهُ اللَّهُ لَا يُوْكِلُ اور امام مالک رحمہ اللہ کے نزدیک اس کو شکار کو نہیں کھایا جائے گا کیونکہ اس کی لیے اپنے کتے کو نہیں بھیجا کہتے ہیں وَإِنْ اَرْسَلَهُ فَقَتَلَ السَّيْدًا ثُمَّ قَتَلَ السَّيْدًا آخَرَ اُكِلَا اور اگر شکاری نے بھیجا اس کو شکار کی طرف کتے کو فَقَتَلَ السَّيْدًا تو اس نے اس شکار کو بھی قتل کیا ثُمَّ قَتَلَ السَّيْدًا آخَرَ پھر ایک دوسرے شکار کو بھی قتل کیا اُكِلَا تو دونوں کو کھایا جائے گا دونوں حلال ہیں بات سمجھ میں آگئی کیونکہ میں نے آپ کو بتلایا تھا ایک زبح اختیاری ہے ایک زبح ازدراری اور اس کے اندر اللہ کا نام لینا ضروری دونوں میں لیکن زبح اختیاری میں مضبوح کا اعتبار ہے جس کو زبا کیا جا رہا ہے اس پر اللہ کا نام لینا چاہیے زبا کرتے وقت اور جتنے مضبوح اتنی دفعہ اللہ کا نام لینا پڑے گا جبکہ زبح ازدراری میں آلے کا اعتبار ہے اور آلہ تو یہی ایک ہی کتہ اس کو ایک ہی دفعہ آپ نے بھیجا ہے تو اس آلے پر آپ نے اللہ کا نام لے لیا اب یہ آگے جا کر ایک شکار کرے دو کرے یا دو سے زیادہ کرے تمام شکار حلال ہوں گے کیونکہ اس آلے کو بھیجتے وقت آپ نے اللہ کا نام لیا تھا تو کہتے ہیں اگر اس کو بھیجا تو اس نے ایک شکار کو قتل کر دیا پھر اس نے دوسرے شکار کو بھی قتل کر دیا تو دونوں کو کھائے جائے گا یعنی دونوں حلال ہیں جیسے کہ شکاری نے تیر چلایا ایک شکار کی طرف تو وہ اس شکار کو بھی پہنچا اس کو بھی لگا اور دوسرے شکار کو بھی لگا تو دونوں شکار کیا ہو جائیں گے وہ بھی حلال ہوں گے کیونکہ آپ نے تیر چلاتے وقت اللہ کا نام لیا تھا اب اس سے ایک شکار کو لگے چاہے ایک سے زیادہ کو سب حلال وَقَدَا لَوْ أَرْسَلَ عَلَى سُيُّدٍ كَسِیرَتٍ اور اسی طرح حکم ہے اگر اس کتے کو بھیجا بہت سے شکار پر بہت سارے بھئی ہیرن وغیرہ سامنے تھے اب کسی ایک کی طرف نہیں بھیجا بس اللہ کا نام لے کر ان کی طرف کتے کو بھیج دیا تو وہ چاہے ایک شکار کرے جس والے کو بھی کر لے چاہے ایک سے زیادہ کو کرے تو سب حلال ہیں تو کہتے ہیں وَقَدَا لَوْ أَرْسَلَ عَلَى سُيُّدٍ كَسِیرَتٍ اسی طرح اگر اس کو بھیجا بہت سے شکار پر بہت سے شکاروں پر وَسَمَّا مَرَّتًا وَاحِدًا اور ایک ہی مرتبہ اس نے اللہ کا نام لیا کیونکہ ایک ہی دفعہ چھوڑا ہے اس کو تو بخلاف زبح شاتینی بِدَسْمِیَتٍ وَاحِدَتٍ بخلاف دو بھیڑ بکریوں کو زبح کرنا ایک ہی تسمیہ کے ساتھ تو اس صورت میں دوسری حرام ہو جائے گی کیا ہو جائے گی دو بکریوں زبح کر رہے ہیں اب چھوڑی تو ایک لیکن بکریوں کتنی دو اور زبح اختیاری ہے یا ازدراری اختیاری اور اختیاری میں مضوح کا اعتبار ہے دہازہ دو بکریوں تو دو دفعہ کیا کہنا پڑے گا اللہ کا نام لینا پڑے گا اب پہلی بکری کو زبح کرتے ہوئے تو اس نے اللہ کا نام لیا دوسری کو زبح کرتے ہوئے اللہ کا نام جان بوجھ کرنے لیا تو دوسری کیا ہو جائے گی حرام یہ معنی ہے بخلاف دو بھیڑ بکریوں کو زبح کرنے کے ایک ہی تسمیہ کے ساتھ یعنی یہ اس کے خلاف ہے اس میں دونوں چیزیں حلال نہیں ہوں گی صورت یہ آپ نے تیر چلایا اور وہ تیر جا کر ہیرن کو لگا لیکن یہ شکار جو بھی شکار تھا اور اس شکار کا ایک عزو اس حیوان سے کٹ کر الگ ہو گیا اس کا عزو کیا ہوا اسے کٹ کر الگ ہو گیا تو اس صورت میں اس شکار کو تو کھایا جائے گا وہ مر گیا تو وہ اس کو تو کھایا جائے گا لیکن لیکن عزو کو نہیں کھایا جائے گا لیکن کہتے ہیں اس میں تفصیل یاد رکھیں بھئی حیوان کو آپ تیر وغیرہ مارتے ہیں اور اس کے بدن کا کوئی ٹکڑا اس سے الگ ہو کر گر جاتا ہے تو یاد رکھو جو ٹکڑا الگ ہوا یہ حرام ہے بشرتے کے اس ٹکڑے کے الگ ہو جانے کے بعد بھی اس حیوان میں زندگی باقی بچتی ہو ایسا ایسا عزو کٹا ہے کہ یہ عزو کٹ بھی جائے مثلا ہرن کی ایک ٹانگ کٹ گئی آپ کے تیر کی وجہ سے کٹ کر فرض کریں الگ ہو گئی تو یہ اب ٹانگ کٹ جائے کے بعد بھی ہرن زندہ رہے گا یا نہیں تو اب بھی اس سے زندہ رہ سکتا ہے تو اس کی زندگی مضبوح کے برابر رہے گی یا اس سے زیادہ رہے گی زیادہ رہے گی بھئی مضبوح تو وہ چند لمحوں میں ختم ہو جاتا ہے آپ چھوری پھیرتے ہیں وہ ختم ہو گیا فورا اور ٹانگ کٹ جائے تو ہرن فوراں مر جائے گا جی فوراں تو نہیں مرے گا تو معلوم ہوا اگر ٹانگ کٹ بھی جائے تو اس کی زندگی مضبوح سے زیادہ ہے تو گویا آپ نے ایک زندہ جانور سے عزو کو الگ کر لیا تو ہرن کو کیا سمجھو آپ جب پہنچے وہ تو مر چکے لیکن بات اس کی نہیں ہو رہی بیسے میں سمجھانے کیلئے اگر وہ ٹانگ اس سے الگ بھی ہو جائے تو ہرن زندہ رہے گا یا نہیں رہے گا تو گویا آپ نے ایک زندہ حیوان سے عزو کو الگ کر لیا کٹ لیا اور زندہ حیوان سے عزو کو کٹ لیا جائے تو کیا وہ حلال ہوتا ہے آپ گائے کی کی ٹانگ کٹ لے زندہ گائے کی تو کیا وہ ٹانگ کھانا حلال ہے نہیں وہ کیا ہے حرام جب تک آپ اس کو زبان ہی کریں گے اس کے آزا کوئی کھانا جائز نہیں ہے تو کہتے ہیں کہ جیسے ایسا شکار جس کو اس نے تیر مارا شکاری نے تو اس سے ایک عزو کو کٹ ڈالا تو اس شکار کو تو کھایا جائے گا اس شکار منہ کی ضمیر آجا ہے سید کو تو اس شکار میں سے تو کھایا جائے گا اس عزو سے نہیں کھایا اس کو نہیں کھایا جائے گا یہ ہمارے نزدیک ہے لیکن میں نے بتلا دیا یہ ضروری ہے وہ عزو ایسا ہو کہ اس کے کٹنے کے بعد بھی حیوان زندہ رہ سکتا ہو تو کہتے ہیں ہا زا عندنا یہ ہمارے نزدیک ہے وعند شافعی رحمہ اللہ اکیلا جمیعا امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں دونوں کو کھایا جائے گا وہ عزو بھی حلال اور وہ شکار بھی حلال لَنَا قَوْلُهُ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری دلیل حضور علیہ السلام کا یہ فرمان مبارک ہے آپ نے فرمایا مَا أُبِينَ مِنَ الْحَيِّ فَهُوَ مَيِّتٌ وہ عز جس کو جدا کر دیا گیا زندہ حیوان سے فَهُوَ مَيِّتٌ تو وہ مردار ہے وہ عز کیا ہے مردار ہے وَإِن قَطَعَ أَسْلَاسًا وَأَكْسَرُهُ مَعَا عَجُزِهِ دوسری صورت مثلا شکار پر تیر چلایا اور اس تیر نے اس شکار کے دو ٹکڑے کر دیئے دو ٹکڑے کر دیئے لیکن ایسے تقسیم کی ایسے ٹکڑے کیے کہ وہ تین حصوں والی تقسیم بن گئی کتنی تقسیم بن گئی حصے ٹکڑے تو دو ہوں ہیں لیکن تقسیم تین والی بن گئی یعنی ایک سلس ایک طرف ہے دو سلس دوسری طرف ایک سلس کو اسے کٹ کر الگ کر دیا ہے تو اس صورت میں کیا یہ حلال ہوگا یا حلال نہیں ہوگا کہتے ہیں اس صورت میں بھی دیکھ لیں آپ کہ یہ جو دو سلس ہے یہ کس طرف کو ہے اگر یہ جو ایک طرف ہے دو سلس وہ سر کی طرف ہے کس کی طرف ہے یعنی حیوان کا پچھلا دھڑ ایک سلس کٹ کر الگ ہو گیا اس صورت میں بھی یاد رکھو یہ جو دو سلس والا حصہ ہے اس کو تو کھائیں گے لیکن وہ جو پچھلے دھڑ ایک سلس والا ہے اس کو نہیں کھائیں گے کیوں وجہ وہی میں نے بیان کر دی کیونکہ اگر یہ پچھلا دھڑ حیوان سے کٹ کر الگ بھی ہو جائے تو بھی حیوان میں مضبوح جتنی زندگی رہ جائے گی یا اس سے زیادہ رہ جائے گی مضبوح سے زیادہ رہ جائے گی مضبوح سے زیادہ رہ جائے گی مضبوح جتنی زیادہ مصلا مضبوح تو چند سیکنڈ میں مر جاتا ہے ہیرن کا پچھلا دھڑ بھی کٹ جائے تو کچھ منٹ تو وہ گزارے گا بھئی بات سمجھ میں آگئی تو لہٰذا اس کی زندگی کیا ہے مضبوح سے زیادہ جب مضبوح سے زیادہ تو گویا زندہ حیوان سے آپ نے اس کا پچھلا دھڑ کٹ کر الگ کر دیا اور پھر جب زندہ سے جو الگ کر لیا جائے وہ تو کیا ہوتا ہے مردار ہوتا ہے تو وہ حرام ہے اس کا کھانا جائز نہیں ہاں اگلے دھڑ کا کھانا جائز ہو جائے گا بات سمجھ میں آگئی اور صورت بنا لو اس کا عکس کر لو تیر مارا اس حیوان کے میں سے ہرن کی مثال دے رہا ہوں کوئی پرندہ ہے مثلا پرندہ تو تیر سے کٹ سکتا ہے نا اس کے دو ٹکڑے ہو سکتے ہیں کوئی پرندہ ہے اس کو آپ نے مارا ہے اور اگلی صورت کہ آپ نے تیر چلایا اب پھر تقسیم ہوئی ہے ایک تیہائی ٹکڑا الگ اور دو تیہائی الگ لیکن اس دفعہ ایک تیہائی سر کی جانب ہے اور دو تیہائی دھڑ کی جانب ہے تو آپ کہتے ہیں اس صورت میں دونوں کا کھانا حلال بھئی کیوں کہتے ہیں اس لیے کہ جب ایک تیہائی سر کی جانب ہے اور دو تیہائی الگ ہوا ہے تو اس کے بعد اتنا حصہ کٹنے کے بعد کوئی حیوان زندہ رہے گا نہیں اب اس کی حیات مضبوح کے برابر تو ہے اس سے زیادہ نہیں تو گویا یہ ہی ہوا آپ نے اس کو زبا کر دیا سر کی جانب تھوڑا حصہ ہے نا زبا میں بھی کیا ہوتا ہے سر کا تھوڑا سا حصہ ہوتا ہے جس کی طرف زبا کرتے ہیں تو یہاں بھی زبا جیسی ہی صورت بن گئی اور زبا کے اندر صرف سر کھانا جائز ہوتا ہے یا پورا حیوان کھانا جائز ہوتا ہے پورا حیوان تو یہاں بھی پورے حیوان کا کھانا جائز ہوگا یا اس کے دو ٹکڑے کر دیئے نصف نصف کر دیئے اس پرندے کے تیر نے تو کہتے ہیں اس صورت میں بھی جب آدھا پورا کٹ دیا تو اس کی زندگی مضبوح سے زیادہ نہیں لہذا اس صورت میں بھی دونوں حصے کیا ہوں گے بھئی پرندے کو تیر مارا اس کے بالکل درمیان سے دو ٹکڑے ہو گئے تو یہ کچھ بچے گا نہیں یہ تو فوراں ہی مضبوح کی طرح جلدی فتم ہو جائے گا مر جائے گا صورت سمجھ میں آسا ہے تو کہتے ہیں وَإِن قَطَعَ أَسْلَاسًا اور اگر اس کو کارڈ ڈالا أَسْلَاسًا تین حصوں کی طور پر وَأَكْسَرُهُ مَعَا عَجُزِهِ اور اس کا زیادہ حصہ اس کے دھڑ کی طرف ہے عاجوز کہتے ہیں پچھلا حصہ پیچھے والا حصہ ایک سر کی جانب حصہ ہے ایک پیچھے والا حصہ اس کو عاجوز کہتے ہیں عاجوز تو کہتے ہیں اس کے تین حصوں میں کارڈا ہے یعنی تین حصوں والی تقسیم سے اس کو کارڈا ہے یا یوں کو اس سے سلس کارڈا ہے کیا کارڈا ہے سلس وَأَكْسَرُهُ مَعَا عَجُزِهِ اور اس کا اکثر کس کی جانب ہے دھڑ کی جانب ہے خود مانا بیان کر رہے ہیں کہ قطع اسلاسن کا کیا مانا کہتے ہیں یعنی اس کو کارڈا ایسے دو ٹکڑوں میں کہ ایک سلس سر کی طرف ہے وَالسُلُسَانِ فِي طَرَفِ الْعَجُزِ اور دو سلس کس کی طرف ہے دھڑ کی جانب ہے پچھلے حصے کی جانب ہے اَوْ قَطَعَ نِصْفَ رَأَسِهِ یا اس کے آدھے سر کو کارڈ دیا جب آدھے سر کو کارڈ دیا پرندے کا ایس آدھا سر کارڈ جائے تو اس میں بھی اب مضبوح سے زیادہ زندگی باقی نہیں اَوْ اَكْسَرَهُ یا نِصَف سر سے بھی زیادہ کو کارڈ دیا تو اس میں بھی کیا ہے مضبوح سے زیادہ زندگی باقی نہیں رہے گی اَوْ قُدَّ بِنِصْفَيْنِ یا اس کو پھاڑ ڈالا بِنِصْفَيْنِ کتنے ہیں دو نصفوں میں دو برابر حصوں میں تو اُقِلَ كُلُّهُ تو اس صورت میں سارے کو کھایا جائے گا صورت سمجھ میں آگئی لِأَنَّ فِي هَذِهِ سُورِ لَا تُمْكِنُ حَيَاتُهُ فَوْقَحَيَاتِ الْمَزْبُوحِ کیونکہ ان تمام صورتوں میں ممکن نہیں ہے اس شکار کی زندگی مضبوح کی زندگی سے بڑھ کر مضبوح کی زندگی سے بڑھ کر زندگی اس میں اب ممکن ہی نہیں ہے فَلَمْ يَتَنَاوَلْهُ قَوْلُهُ صلی اللہ علیہ وسلم مَا أُبِينَ مِنَ الْحَيِّ فَهُوَ مَيِّتٌ لہٰذا اس کو حضور علیہ السلام کا یہ قول شامل نہ ہوا یعنی یہ اس میں داخل نہ ہوا کہ مَا أُبِينَ مِنَ الْحَيِّ فَهُوَ حدیث میں تو کیا آیا زندہ سے جو حصہ جدہ کر لیا جائے وہ مردار ہے وہ مردار ہے لیکن یہ تو زندہ سے جدہ کرنا نہیں کیونکہ جس طرح وہ کٹا ہے اس کے بعد اس کے کسی حصے کا زندہ رہنا ہی ممکن نہیں ہے مضبوح سے زیادہ تو یہ گویا سیدھا ہی تیر نے اس کو مار ڈالا اور اس صورت میں حلال ہوتا ہے بخلاف اِمَا اِذَا کَانَ السُّلُصَانِ فِي طَرَفِ الرَّاسِ بخلاف اس کے جبکہ دو سلوس کس کی طرف ہوں سار کی طرف ہوں وَسْسُلُصُ فِي طَرَفِ الْعَجُزِ اور جو ایک سلوس ہے ایک تہائی ہے وہ دھڑ کی طرف ہے پچھلے حصے کی طرف ہے تو اس صورت میں پچھلے حصے جو جدہ ہوا اس کو نہیں کھایا جائے گا یہ ایسے ہی ہے جیسے زندہ سے اس کے ایک عزو کو کاٹ کر الگ کیا گیا اور وہ حدیث کے اندر آ چکا کہ وہ مردار ہے لئمکان الحیات فی السلوس فوق حیات المذبوحی اس لیے کیونکہ وہ جو دو سلوس جو سر کی جانب ہے اس میں مذبوح سے زیادہ حیات ممکن ہے اس میں مذبوح سے زیادہ حیات ممکن ہے مذبوح تو چند سیکنڈوں میں مرتا ہے اور وہ دھڑ ہو سکتا ہے چند منٹ زیادہ رہے زندہ وَبِخِلَافِ مَا اِذَا قَطَعَ أَقَلَّ مِن نِسْفِ الرَّاسِ اور بخلاف اس صورت کے جبکہ نِسْفِ رَاسِ کم کاتا تیر نے نِسْفِ سر سے کم کاتا ہے تو بھی احتمال ہے امکان ہے کہ شاید اس میں مذبوح سے زیادہ زندگی ہو تو لہٰذا وہ جو تھوڑا سا سر کٹا وہ تو ہو گیا حرام گویا زندہ سے ہی کٹ لیا صورت سمجھ بھی آ رہی ہے یا ویسے سر ہی لارے ہیں تیر چلایا اس کے سر کا نِسف سے کم حصہ کٹا تو باقی حصے میں زندگی کا احتمال ہے یا نہیں مذبوح سے زیادہ زندگی کا احتمال ہے تھوڑا سا حصہ کٹا ہے ابھی بھی احتمال ہے شاید یہ زندہ رہے تو مذبوح سے زیادہ زندگی کا اس میں احتمال ہے تو یہ جو تھوڑا سا سر کٹا یہ ایسے ہی ہے جیسے کسی زندہ حیوان سے عضو کاٹ دیا گیا اور وہ تو کیا ہوتا ہے حرام تو یہ بھی کیا ہو جائے گا حرام ہاں باقی جسم جو ہے وہ حلال ہوگا کہتے ہیں وَبِخِلافِ مَا اِذَا قَطْعَ اَقَلَّ مِن نِسْفِ الرَّاسِ اور بخلاف اس کے جب کٹا نِسْفِ الرَّاسِ کَمْ کُو لِأِمْكَانِ الْحَيَاتِ فَوْقَ حَيَاتِ الْمَذْبُوحِ اس لیے کیونکہ اس کی زندگی کا امکان ہے مذبوح کی زندگی سے بڑھ کر کیونکہ مذبوح سے بڑھ کر اس میں حیات کا امکان ہے فَإِن رَمَا صَيْدًا فَرَمَاهُ آخَرُ فَقَتَلَهُ فَهُوَ لِلْأَوَّلِ وَحَارُمَا وَظَمِنَ السَّانِ قِيمَتَهُ مَجْرُوحًا اِنْ کَانَ الْأَوَّلُ أَثْغَنَهُ وَإِلَّا فَلِسَّانِ وَحَلَّ صورت مسئلہ یہ کہ دو شکاری تھے بھئی ایک شکاری نے ہرن پر تیر چلایا اور اس تیر نے ہرن کو سست کر دیا یعنی اب وہ قابو میں آنے کے قابل ہو گیا تیر اس کو ایسا لگا ہے کہ اب ہرن بھاگ ہی نہیں سکتا تو اب وہ ہرن ابھی ہرن تک پہنچا نہیں ہے کہ دوسرے شکاری نے بھی تیر مارا اور یہ ہرن مر گیا تو کہتے ہیں اس صورت میں یہ ہرن حرام ہو گا بھئی کیوں حرام کیوں کہتے ہیں اس لئے کیوں کہ یہ قابو میں آنے کے قابل ہو گیا تھا اور جب قابو میں آنے کے قابل ہو گیا تو اب کیا کرنا چاہیے زبہ اختیاری کرنی چاہیے تھی اب تو زبہ استراری کی گنجائش نہیں لیکن اس نے پھر بھی دوسرے نے تیر چلایا تو گویا زبہ استراری کی اور اس کی تو اجازت نہیں تھی اس وقت تو لہٰذا اب یہ ہرن کیا ہوا حرام اور پھر چونکہ اس نے پہلے شکاری کے شکار کو ضائع کر دیا ہے لہٰذا اس پر زمان بھی آئے گا اور زمان کتنا آئے گا کہتے ہیں زخمی جانور کا زمان آئے گا کس کا کیونکہ دوسرے شکاری نے زخمی ہرن کو قتل کیا ہے یا سلامت ہرن کو قتل کیا ہے زخمی ہرن کو قتل کیا تو اس پر زمان بھی زخمی والا آئے گا مثلا ہرن سالم ہرن ہو تو فرض کرو وہ ہے پچاس ہزار کا اور جو زخمی ہرن ہے فرض کرو جو وہ تھا پچیس ہزار کا اب صرف گوشت کی قیمت رہ گئی اب تو ہرن سلامت ہی نہیں ہے تو لہذا یہ دوسرے شکاری پر کتنا زمان آئے گا پچیس ہزار آئے گا کیونکہ وہ جو پچیس ہزار نقصان ہے وہ تو پہلے شکاری کے تیر ہی نے کر دیا تھا اس میں بات سمجھ میں آگئی اس کے برعکس کر لو پہلے شکاری نے تیر مارا وہ ہرن کو لگا لیکن ہرن قابو میں آنے کے قابل ابھی بھی نہیں اس تیر نے اس کو کوئی خاص سست نہیں کہ وہ قابو میں ابھی بھی نہیں آسکتا اب دوسرے شکاری نے تیر مارا اور اسے مار ڈالا تو کہتے ہیں اس صورت میں ہرن حلال ہے اور یہ دوسرے شکاری کا ہے کس کا ہے دوسرے شکاری کا ہے کیونکہ پہلے نے تو اس کو قابو میں آنے کے قابل نہیں بنایا تھا وہ ابھی بھی قابو سے باہر ہی تھا تو لہذا دوسرے کے تیر سے وہ مرا ہے تو وہ حلال بھی ہو گیا کیونکہ وہاں زبحہ استیراری جائز تھی اور نیز پہلے کے جب قابو میں آنے کے قابل نہیں تو وہ اس کا مالک بھی نہیں بنا اب مالک دوسرے کے تیر سے وہ مرا ہے تو دوسرا اس کا مالک بھی بن گیا سورت سمجھ میں آگا تو کہتے ہیں فَإِن رَمَا صَعِدًا پس اگر شکاری نے تیر مارا شکار کو فَرَمَاهُ آخَرُ پھر اس کو دوسرے شکاری نے تیر مارا فَقَتَلَهُ اس دوسرے نے اس کو قتل کر دیا فَهُوَ لِلْاوَلِ تو وہ ہرن کس کا ہے اول کا ہے کیونکہ اس نے اس کو سست کر دیا تھا فَهُوَ لِلْاوَلِ وَحَرُمَ اور وہ حرام ہوگا وَزَمِنَ السَّانِي قِيمَتَهُ مَجْرُوحًا اور دوسرا شکاری زامین ہوگا اس کی قیمت کا مجْرُوحًا اس حال میں کہ وہ ہرن کیا ہو زخمی تو دوسرا شکاری اُز زخمی ہرن کی قیمت کا زامین ہوگا اِن کَانَ الْاوَلُ أَسْخَنَهُ اگر پہلے نے اس کو سست کر دیا ہو یعنی پہلے شکاری کے تیر نے اس کو سست کر دیا ہو تب ہے یہ مسئلہ وَإِلَّا اور اگر ایسا نہ ہو فَلِسَّانِي تو پھر وہ ہرن دوسرے کا ہی ہے جب سست نہیں ہوا وَحَلَّا اور پھر اس کا کھانا بھی حلال اَيْ رَمَا صَيْدًا ایک شکاری نے تیر مارا شکار کو فَرَمَاهُ آخَرُ تو دوسرے شکاری نے بھی اس کو تیر مارا فَقَتَلَاهُ تو دوسرے نے اس کو قتل کر دیا فَإِنْ كَانَ الْأَوَّلُ أَخْرَجَهُ عَنْ حَيِّزِ الْإِمْتِنَاعِ فَهُوَ مِلْكٌ لِلْأَوَّلِ اگر پہلے تیر نے اس کو حیزِ امتنا سے نکال دیا یعنی قابو میں قابو میں نہ آنے کے محل سے نکال دی یعنی قابو میں آنے والا بنا دیا یوں کہیں اگر پہلے نے اس کو حیزِ امتنا سے نکال دیا یعنی قابو میں آنے کے قابل بنا دیا فَهُوَ مِلْكٌ لِلْأَوَّلِ تو پھر وہ پہلے کی ملکیت ہے وَيَقُونُ حَرَامًا اور وہ حرام ہے لِأَنَّ زَكَاتَهُ زَكَاتٌ اِخْتِعَارِيَتٌ کیونکہ اس کی زبا جو تھی وہ تو زبح اختیاری تھی بھئی کیونکہ وہ قابو میں آنے والا تھا فَيَحُرُمُ تو وہ حرام ہو جائے گا حَيْسُ قَتَلَهُ بِالرَّمِي کیونکہ اس نے اس کو رمی کے ذریعے قتل کر دیا زبا اختیاری اس میں ہونا چاہیے تھا وَإِذَا كَانَ مِلْكًا لِلْأَوَّلِ اور جب یہ پہلے کی ملکیت ہے وَحَرُمَ اور وہ حرام ہو گیا ہے بِرَمْيِسْ ثَانِي دوسرے کے تیر مارنے کی وجہ سے تو فَسَّانِيَسْ مَنُ قِيمَتَهُ تو دوسرا شکاری زامن ہوگا اس کی قیمت کا حَالَقَوْنِهِ مَجْرُوحًا بِرَمْيِلْأَوَّلِ اس حال میں کہ وہ حرن زخمی ہو پہلے کی رمی سے پہلے کی رمی سے حرن کے زخمی ہونے کے بعد جو اس کی قیمت بنے گی اس کا زمان آئے گا یہ معنی ہے فَسَّانِيَسْ مَنُ قِيمَتَهُ حَالَقَوْنِهِ مَجْرُوحًا بِرَمْيِلْأَوَّلِ تو دوسرا شکاری زامن ہوگا اس حرن کی قیمت کا اس حال میں کہ وہ حرن زخمی کر دیا گیا پہلے شکاری کے تیر مارنے کی وجہ سے زخمی تھا پہلے شکاری کے تیر مارنے کی وجہ سے وَإِلَّمْ يَكُنِ الْأَوَّلُ أَخْرَجَهُ عَنِ الْإِمْتِنَاعِ اور اگر پہلے تیر نے اس کو امتناع سے نہیں نکالا یعنی قابو میں آنے کے قابل نہیں بنایا فَهُوَ مِلْكُنْ لِسْآنِ پھر اس صورت میں یہ دوسرے شکاری کی ملکیت ہوگا لِأَنَّهُ قَدْ سَادَهُ کیونکہ اس دوسرے شکاری نے اس کو شکار کیا ہے پہلے نے تو اس کو شکار نہیں کیا وہ قابو میں آنے والا بنا ہے نہیں وَيَكُونُ حَلَالًا اور وہ حلال ہوگا کیونکہ جب پہلے اس تیر نے سست نہیں کیا تو ابھی بھی وہ قابو میں آنے والا نہیں جب قابو میں آنے والا نہیں تو اس میں ابھی بھی زبحہ استراری جائز ہے اور اس نے تیر کی ادھری اس کو مار دیا تو یکونو حلالا اور وہ حلال ہوگا لئن نزکاتہ ازتراریتن کیونکہ اس کی زبا تو کیا ہے ازتراری ہے کیونکہ وہ قابو میں آنے والا نہیں وَيُصَادُ مَا يُوْكَلُوا لَحْمُهُ وَمَا لَا يُوْكَلُوا اور شکار کیا جا سکتا ہے مَا يُوْكَلُوا لَحْمُهُ اس حیوان کو بھی جس کا گوشت کھایا جاتا ہے وَمَا لَا يُوْكَلُوا اور اس کو بھی جس کا گوشت نہیں کھایا جاتا بات سمجھ میں آگئی سوال کہ جس شکار کو کھایا نہیں جاتا پھر اس کو کیوں شکار کیا جائے گا مثلا لومڑی ہے بھیڑیا ہے یا اور کوئی چیز اس طرح کی ہے حلال جس کا گوشت حلال ان کو تو شکار کی وجہ سمجھ میں آتی ہے کہ وہ گوشت چاہتے ہیں اسے ان کو گوشت حاصل ہوگا کہتے ہیں بھئی یہ جو دوسرے حیوانات ہیں ان میں بھی بعض کی خال قیمتی ہوتی ہے بعض میں اور چیزیں قیمتی ہوتی ہیں تو ان کا شکار بھی جائز ہے ان مقاصد کی وجہ سے یہ معنی ہے کہ شکار کیا جا سکتا ہے جس کا گوشت کھایا جاتا وَمَا لَا يُوْكَلُوا اور اس کو بھی جس کا گوشت نہیں کھایا جاتا فَمَا لَا يُوْكَلُوا لَحْمُهُ فَبِلِسْتِيَادِيَتْهُرُوا لَحْمُهُ وَجِلْدُهُ پس وہ حیوان جس کا گوشت نہیں کھایا جاتا پس شکار کرنے سے اس کا گوشت بھی پاک ہو جائے گا اور اس کی جلد بھی پاک ہو جائے گی آپ نے تیر چلایا لومڑی کو مار دیا تیر کے ذریعے تو یاد رکھئے یہ لومڑی بھی پاک اس کا گوشت بھی پاک اور اس کی خال بھی پاک پاک کہا حلال نہیں کہا حلال نہیں کہ اس کا گوشت کھا سکتے ہیں یہ مطلب نہیں ہے یعنی پاک ہے اب نجس نہیں ہے اب اس کا وہ گوشت یا اس کی خال اگر آپ کے کپڑوں پر وہ لگ گیا تو آپ یہ نہ کہیں میرے کپڑے نجس ہو گئے نہیں بھئی اس میں کیا کیا آپ نے زبہ استراری کر دی ہے اور زبہ استراری میں بدن سے خون نکل جاتا ہے یاد رکھو جیسے زبہ اختیاری ہے زبہ اختیاری سے حیوان کے بدن سے خون نکل جاتا ہے آپ اس کو زبہ کرتے ہیں اسی طرح اگر کسی کے پاس لومڑی یا کوئی حیوان تھے اس نے اس کو زبہ کر دیا بقاعدہ چھوری سے تو اس میں بھی یہی حکم ہے جب زبہ کر دیا تو اس کا خون نکل گیا اس کا گوشت بھی پاک اور اس کی خال بھی پاک ہے تو یہاں بھی اسی طرح ہے جو حکم زبہ اختیاری کا تھا وہی زبہ استراری کا بھی ہے لہٰذا اس لومڑی کا گوشت بھی پاک اور خال بھی پاک ہے اب اگر وہ آپ کے ہاتھوں کو لگتا ہے تو وہ نجس نہیں ہے آپ یہ نہ کہیں کہ آپ کے نجاست لگ گئی ہے بلکہ وہ کیا ہے پاک ہے تو کہتے ہیں پس وہ حیوان جس کو کھایا نہیں جاتا جس کے گوشت کو کھایا نہیں جاتا تو شکار کیدری اس کا گوشت بھی پاک ہو جاتا ہے اور اس کی خال بھی پاک ہو جاتی ہے بات سمجھ میں آگئی اچھی طرح چلیے بس بھئی هذا هو المرام واللہ علم بحقیقت الکلام بات سمجھ میں آگئی